فخر عالم صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ نے حضران سے آبے کرام وزی اللہ تعالیٰ مجموعی ناظر تھے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کی بارکاہ میں تین دعائیں پیش کی میرے رب نے دو کو قبول فرمایا اور ایک دعا جو ہے وہ میری موقوف کر دی گئی یعنی مجھے روک دیا گیا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ اس بارے میں آپ سوال نہ فرمائی توجہ درکار ہے یہ بنیاد ہے عقیدے کی گفتگو آگے کرنے لگاؤں مصدر عظم دیئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ نے ارشاد فرمایا میں نے پہلی دعا رب کی بارکہ میں یہ کی کہ اے میرے مالک میری عمد کا ایسا استحصال نہ فرمانا ان کو ایسے جر سے نہ اکھارنا جیسے پچھلی اقوام اکھار دی گئے یعنی جیسے پچھلی عمدوں میں یہ ہوا کہ از اول تا آخر جس نے مانا وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہے وہ ان کی پناہ میں آیا اور باری تعالیٰ جل و علیہ نے اس پر فضل فرمایا وہ نشات پا گیا لیکن جس نے مانا نہیں باری تعالیٰ جل و علیہ نے ساری کی ساری امت ملی امیٹ کر دی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے میرے مالک میری امت کا ایسا استحصال نہ فرمانا کہ از اول تا آخر سارے کی ساری موت کے دھاڑ اتار دیا جائے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا منظور ہے قبول ہے آپ کی امت جڑ سے نہیں اکھاری جائے دوسری دعا سرکار فرماتے ہیں میں نے یہ کی اے میرے مالک میری امت کو اس حال میں کبھی نہ لانا کہ دشمن از اول تا آخر ساری میری امت برحاوی ہو جائے یعنی ساری میری امت مشرق مغرب شمال جنوب جو ہے سارا کا سارا ہی جنگ کا شکار ہو جائے ایسا نہ فرمانا تو بارکاہ حق سے یہ دواب آیا فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول ہے جڑپ ہوتی رہے گی کبھی کشمیر میں ہو جائے کہیں فلسطین میں ہو جائے کہیں پاکستان میں ہو جائے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں یہ جڑپ ہوتی رہے لیکن من حیث المجموع ساری کی ساری امت جنگ کا شکار ہو جائے فرمایا ایسا نہ فرمانا یہ دعا کی سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے یہ جملے بارکاہ حق میں پہنچے رب العالمین جلو علیہ کی جناب سے جواب آیا فرمایا دعا قبول ہے کبھی بھی ساری کی ساری امت من حیث المجموع جو ہے وہ جنگ کا شکار نہ ہوگی اب تیسرا جملہ سنو یہ جواب ہے ہر اس بندے کا کوئی مسلی اٹھ دے کوئی دینئر ہے کوئی دنیا دا تعلیم یافتہ ہے کوئی موٹیویشنل ہے کوئی ہے خدا کی قسم شرم نہیں آتی اوٹ کے کہتے ہیں کہ دھڑے انہوں نے بنائے بھئی تمہیں کس میں وقوف نے کہا کہ دھڑے ہم نے بنائے اور یہ ہماری مرضی ہے اور راب کے حضور ہماری مرضی ہیں چلتی ہیں بھلا سن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کیا فرما رہے ہیں یہ حضور کا بغام ہے فرمایا میں نے تیسری دعا بارگاہ حق میں یہ بیش کی اے میرے مالک میری امت کو کبھی بھی گروہوں کا شکار نہ بنانا یہ گروہوں میں تقسیم نہ ہو جائے یہ فرقوں میں نہ بٹ جائے سرکار فرماتے ہیں جب یہ دعا میں نے بارگاہ حق میں کی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے جواب آیا فرمایا مابوک کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو موقوف فرمائی موقوف فرمائی یعنی اس کے لیے اجابت اور قبولیت کا نہیں آیا جنلا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو اس وقت فرقیں تمہیں نظر آ رہے ہیں ایک ہیں دو ہیں تین ہیں یہ تین ادار ہیں وہ نہ ہمارا اختیار ہے نہ تمہارا اختیار مسائی ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بارگاہ سے ہمارا مقدر ایسا لکھا ہے اس امت کا یہ مقدر ہے لیکن سوال تو تم سے ہمارا یہ بنتا ہے اے میرے بھائی اے جوانوں تم سے ہمارا سوال یہ ہے تمہارا یہ حق نہیں تھا یا کسی مولوی کا کسی انجینئر کا کسی موٹیویشنل سپیکر کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر یہ کہتا کہ دھڑے بنا لئے گئے ہیں سوال تو یہ تھا تم پوچھتے کہ یہ جو کئی دھڑے بن گئے ہیں ان میں سے ایک وہ کونسا ہے جس کے ساتھ میں منسلی کو جاؤں تو رب یہ سوال تو یہ تھا مسئلہ سمجھا ہے کہ نہیں ہے یا رہا اس واسے اسی کہنے ہے کہ اے لوجکالے یہ درائت والے اقل والے میری اقل پہ نہیں اترتا میرا یہ نہیں ہوتا میرا وہ نہیں ہوتا ان کو کمروں سے باہر نکالو میرے بھائی بھائی نے کمروں سے باہر لاؤ تمہیں کس نے کہا عقیدہ حقہ آل سنت و جماعت بانج ہے نا یہ ہمارے عقیدے پر ہاتھ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پشت بنا ستھی کی اکبر ہیں فاروق آزم ہیں مولا کائنات ہیں حضرت عثمان ہیں حضرات حسنین کریمین ہیں ہمارے عقیدے کے پشت بنا جملہ سے آبا تمامی اہلی بیعت ہیں بھائی کوئی مردے میدان ہے تو سامنے آئے نا باندھ کمرے میں کیا بات کر رہا ہے سامنے آئے سامنے آئے